یو پی میں جیش محمد کے دو سندگد آتنک وادی شہنواز اور آبک احمد ملک کو گرفتار کیا گیا ہے شہنواز پر آروپ ہے کہ وہ جیش کے لیے آتنکیوں کی بھرتی کر رہا تھا یو پی کے ڈی زی پی او پی سی نے بتایا ہے کہ آتنکیوں کے پاس سے ہتھیار بھی ملے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرانجٹ ریمانڈ کے لیے گرفتار آتنکیوں کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا پولیس اور ایٹی ایس اب ان تاروں کو کھگالنے میں جھٹ گئی ہے ساتھ یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹیٹر فائنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی اسی بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹیٹر فائنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی ڈی جی پی نے بتایا ہے کہ ہم یہ جاننے کے پریاس کر رہے ہیں کہ اب تک کتنے لوگوں کو جیش نے بھرتی کیا ہے شہنواز کل گاما کر رہنے والا ہے جبکہ آکی پلواما کر رہنے والا ہے ان لوگوں کے پاس سے کافی سامان برامد ہوا ہے جب سے آتنکی ہملہ ہوا ہے تب ہی سے بلکل پولیس مستیدی سے ہر جگہ تلاش رہی ہے اور آتنکیوں کو نہیں بکشا جائے گا اسی کے تحت پوری کارواہی کی جاری اور اسی میں پولیس کو سفلتا ہاتھ لگی ہے کس طرح سے آتنکی سنگٹھن لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اپنی بھرتی کرتا ہے اور ایک سامان ویکٹی کو کیسے آتنکوادی منا دیتا ہے یہ آتنکوادی صرف شاستروں سے صرف ہتیار سے نہیں بناتا ہے انہیں دماغ میں بھی بارود بھرا جاتا ہے اس بارود بھرے دماغ کو لے کر انسان انسان نہیں رہتا ہے انسانیت کی حدے پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے تیار ہوتا ہے ایک آتنکی موسیقی